موسیقی تفسیر سورہ النصر ایک رکو تین آیات اور ترتیب کے اعتبار سے ایک سو دسویں نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام سورہ نصر سوالے سے کہ بلکل پہلی آیت میں اذا جا نصر اللہ والفتح تو لہٰذا اللہ کی مدد کا تذکرہ سورہ النصر اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کا بیان آتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری مکمل نازل ہونے والی صورت ہے کچھ ہوایات میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد بحی کا سلسلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جاری رہا لیکن پوری مکمل صورت اس کے بعد نازل نہیں ہوئی اور یہ صورت مسلمین نسائی میں تبرانی میں سب کی روایت سے یہی بات آتی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے یہ واقعہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت حجت الودا کے موقع پر آیام تشریق کے بالکل وسط میں منہ کے مادان میں نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مشہور اونٹنی پر آپ سوار تھے اور اپنا قطبہ حجت الودا ارشاد فرما رہے تھے تو اس قیفیت میں یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہمیں حدیث سے بتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن نبحان کی روایت آتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ حجت الودا کا نقل فرماتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الودا کے موقع پر سنتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کونسا دن ہے لوگوں نے عرض کیا آپ کو زیادہ علم ہے آپ نے فرمایا یہ ایام تشریق درمیانہ دن ہے پھر پوچھا کہ کونسا مقام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مشرح حرام ہے مینہ کے حوالے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں شاید اس کے بعد تم سے نہیں مل سکوں گا خبردار رہو تمہارے خون تمہاری عزتیں اسی طرح حرام ہے جیسے یہ مقام حرام ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ دیر بعد جب مدینہ واپس تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا معاملہ جو خیفہ ہوا آپ کو بتا ہے کہ آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا اور دس ہجری میں نو ہجری میں جب حج ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے تھے آپ نے دس ہجری میں حج فرمایا تھا جو آپ کا حجت الودا ہے وہ دس ہجری میں ہے اور اس کے کچھ مہینے تین مہینے کے بعد اکثر روایات میں آتا ہے آپ کی وفات اور وصال کا معاقہ اسی طرح ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس صورت کے نزول اور خطبہ حجت الودا اور حجت الودا دس ہجری کے بعد تین مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایے سے وہ خبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت کے نزول کے بعد کہ اس میں مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ صورت جب نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا میرا انتقال ہونے والا ہے اور یہ وہی واقعہ ہے کہ اس کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ایک بات فرمائی تھی اور وہ پھر رونے لگیں تھی اور پھر دوسری بات فرمائی تھی اور پھر وہ مسکرانے لگیں تھی تو بعد میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا تھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ پہلے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات اپنے بسال کی خبر دی تو ان کی جدائی کے غم سے میں رونے لگیں اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے خوش خبری دی کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو پھر آپ سے ملنے کی خشی میں میں ہسنے لگی تو بہرحال یہ اس صورت میں اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے وَإِذَا جَانَ صُرُ اللَّهِ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشنگوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشنگوئی دی جاری ہے کہ جس مشن کے لیے جس کامیابی کے لیے جس تحریک کی اور جس اعلائے قلمت اللہ کے لیے آپ اٹھے تھے وہ کام سر انجام ہو گیا وہ کام جو ہے وہ اختتام تک پہنچ چکا ہے اور چونکہ آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے تو مشن کی تکمیل کی خبر گویا آپ سے آپ کی اس دنیا سے رخصتی کی خبر تھی وہ واقعہ بھی آتا ہے حضرت ابن عمر حضرت ابن عباس اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں آپ کو بتایا حضرت ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ام المومنین کے دھانجے بھی ہیں تو ان کے لیے یہ وہ صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ نے تحنیق میں اپنا لعاب دہن بھی دیا اور اس وقت بھی آپ کے دین کے فہم کی دعا فرمائی تھی پھر جب وہ ہجرت کر کے اپنے والد کے ساتھ آئے تھے تب بھی آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کے ان کے فہم دین کے فہم کی دعا فرمائی تھی پھر متفارق موقعوں پر یہ واقعہ آتا ہے ایک سے زیادہ موقع پر آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے فہم دین کے فہم کی دعا فرمائی تھی اور یہ کیا ہے حبر الامہ سکولر آف دو امہ کا لقب دیا کے آتا وہاں زیادہ ان کے پاس دین کا علم تھا تو یہ اپنا واقعہ حضرت عمر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ میری بڑی قدردانی کرتے تھے اور حضرت عمر کی محفل میں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے شیخ اور بڑے بڑے علماء بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے اور حضرت عمر مجھے بھی اپنی محفل میں شامل کر لیتے تھے حالانکہ میں بہت کم عمر تھا اور کہتے ہیں کہ اکثر شیوخ جو ہے نا وہ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے بھی بہت نوجوان لڑکے ہیں ان سب کو چھوڑ کے اس نوجوان کو تو محفل میں کیوں شامل کرتے ہو یعنی حضرت عمر کی ایک تنقید سی کرتے تھے وہ شیخ کہ اور بھی نوجوان لڑکے ہیں لیکن ان کو تو آپ اپنی محفل میں شامل نہیں کرتے اور حضرت ابن عباس کو شامل کرتے ہیں تو پھر حضرت ابن عباس کی وہ علم اور ان کی وہ دین کے فہم کی دسترس کو پہچاننے کے لیے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے یہ سوال کیا کہ بتائیں اذا جا نصر اللہ سے کیا مطلب ہے تو کسی نے اپنے فہم کے مطابق ورمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات آپ کی کامیابیاں دین کا غلباں اور مختلف شہروں اور مختلف قبیلوں اور یا بستیوں کے ساتھ فتح کی خوشکبری ہے تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے تو اس پر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے برعکس یہ کہا کہ مجھے جتنا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دی ہے اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا لیکن اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتِ اجل یعنی آپ کی وفات کی خبر ہے تو لہٰذا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دے دی گئی تھی کہ جو کام کی تکمیل کا ذمہ آپ نے لیا تھا جس مشن کو لے کر آپ اٹھے تھے وہ مشن چونکہ مکمل ہو چکے تو اس دنیا پر جب وہ علاق کلمت اللہ کا طریقہ ہو چکے تو آپ کا اب اس دنیا سے اس خطے سے رخصتی کا وقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جان نصر اللہ والفتح والفتح ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ کی افاجا افاجا فسبح بحمد عبی کا وستغفر انہو کان توابا جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح سب سے پہلی بات مدد اللہ ہی کی سب سے بڑی مدد ہے جس کو اللہ کی مدد جس کا پشتیبان جس کا مددگار مواوین محافظ نگران اللہ بن جائے وہی فلا پانے والا ہے وہی محفوظ ہونے والا ہے وہی کامیاب اور کامران ہونے والا ہے دوسری بات فتح کسی کے زور بازو کسی کے علم فہم ہنر فراست اس کی محنت اور اس کی صحیح پر نہیں فتح کامیابی اور ترقی کا انحصار اللہ کی مدد ہی پر ہے لہٰذا کسی فتح پر تکبر کرنا گھومنڈ کرنا غرور کرنا اکڑنا اترانا تفاہر برتنا یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے فتح اور نصرت پر شکر اور ذکر کرنا یہ مومن کا اور تکبر کی نفی کر کے آجزی سے اپنے محسن فتح دینے والے کے آگے جھک جانا بندے کا طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا جا رہا ہے کہ جب آج آئے مدد اللہ کی اور آپ کو فتح نصیب ہو ورائی تن ناسا یا دخلونا فی دین اللہ افواجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس فتح کے اثرات بھی آپ کو نظر آنے لگے آپ کو اللہ کی مدد بھی ملے اللہ کی مدد کے بعد اللہ کی مدد سے آپ کو فتح اور نصرت بھی ملے آپ فتح اور کامیابیوں کے شاندار جھنڈے بھی گانے اور اس کے بعد آپ کو اس فتح کی اثرات بھی نظر آئے اسلام کا غلبہ ہو اسلام کا بول بالا ہو علی قلمت اللہ ہو مکہ کی بستی فتح ہو ہر پھر آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہو تو پھر آپ کیا کریں یادخلونا فی دین اللہ یا فاجہ یہ تذکرہ کس کا ہے عامل وفود کا آپ کو پتا ہے کہ جب آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا اور اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیزی سے پھیلتے ہوئے دین کا بول بالا ہوا اور اسلام کا تعرف سارے عرب اور اچم میں پھیل گیا تو لوگ پھر جوک در جوک کرو در کرو وفود در وفود مدینہ آکے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام بھی قبول کر رہے تھے بیت بھی کر رہے تھے اور دین سیکھ بھی رہے تھے اتنے کرپس کبھی نجران سے کبھی یمن سے کبھی خبشہ سے all over خجاز and from around the areas لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین سیکھنے کے لیے آتے تھے دیرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آتے تھے سیکھ کے پر پس آکے اپنے لوگوں کو سکھانے کے لیے آتے تھے تو this year no hijji کا year is no نظام اللہ اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ جب وہ مکہ کی بستی جس سے آپ ہجرت کر کے خالی ہاتھ ساتھیوں کو لے کر فقر و فاقہ کی حالت میں آپ مدکہ کی بستی سے نکل کر مدینہ پناہ گزین ہوئے تھے ہجرت ہجرت کی تھی وہاں سے اللہ نے آٹھ سال کے مختص دورانیے میں آپ کو واپس تو یہ اللہ کی مدد تھی اللہ کی اللہ کی خاص انایت تھی اور پھر اس کے ماں جوگ در جوگ لوگ آپ کے دین میں داخل بھی ہونے لگے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شاندار کامیابی فتح نصرت ترقی سربلندی شان عزت کے ملنے پر کیا کریں فصبح بحمد غبی کا وزدہ فیر آج کی سٹنگ میں اس دیسری صورت میں کامیابی نصرت فتح اور ترقی کے انعامات کے ملنے پر تیسرا رویہ اگر آپ دہرا لیں سورہ قریش میں نعمتوں کے بعد اللہ نے کیا فرمایا تھا قریش مکہ یہ جو میں تمہیں انعامات کر رہا ہوں آپ تم کیا کرو ان ریٹرن یہ میں تمہیں دے رہا ہوں تو ان ریٹرن اللہ ایکسپیکٹ فالیاب دو پھر اپاتت تو میری کرو بندگی تو میری کرو جب میں تمہارا موسن ہو سورہ قوسر میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوز قوسر قصیر نعمتیں کیا مطالبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر قصیر نعمتیں ملنے والے سے مطالبہ فَسُنْ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَر اب طریقہ میں ترقی دوں فتح دوں کامیابی دوں کامرانی دوں سرداریاں دوں عزتیں دوں کیا کرنا سب سے پہلے کام فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی حمد و سنا کرنا اس کی تصویح اس کی پاکی اس کی بڑائی بیان کرنا نعمت کے ملنے پر پہلا رویہ ذکرِ الٰہی ذکرِ الٰہی جس نے دی ہے اس کا ذکر کرو ذکرِ الٰہی شکرِ الٰہی اس کا ذکر کرو اس کا شکر کرو اپنی زورِ بازو پہ نہ کڑنا اپنی علم فہم فن فراست میند کوشش کے ڈنکے نہ بجوانا تک کپر نہ کرنا تفاخر نہ گھمند اور غرور میں نہ آجزی کرنا شکر ذکر تکبر کی نفی سے بچ کے اللہ رب العالمین کے آگے آجزی سے اطاعت اور بندگی کے ساتھ جھک جانا آگے بھی اس کا ذکر کرتے رہنا لوگوں سے جس نے تمہیں نعمت دی اور احسان کیا اس کا تعروف کرتے رہنا نعمت کے ملنے پر ایک رویہ نبی صلی اللہ علیہ نے مسلون دعا بھی ہمیں سکھائی قرآن کی الفاظ میں سے خوش قبری کی دعا سب تعریفیں ازاد کی ہیں جس نے مجھے تکلیف کو دور کر دی وہ رب کیسا ہے بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردانی کرنے والا ہے اچھا جب نعمت ملے ترقی ملے تو دوسرا رویہ اس سے بخشش طلب کرو جس نے تمہیں نسرت دی ہے جس نے تمہیں فتح کامیابی ترقی دی ہے اس سے بخشش طلب کرو ترقی کے ملنے پر استغفار بخشش کیوں ہم نے تو دیکھا تھا کہ تکلیف کے آنے پر استغفار اور بخشش کو اپنے لئے لازم کرنے سے اللہ ہر تکلیف سے نکلنے کا راستہ سان کر دیتا یہاں پر ترقی اور کامیابی کے ملنے پر استغفار کیوں مختلف وجوہات مجھے اپنی ناکس عمل سے سمجھ آتی ہیں سب سے پہلی بات دنیا کی ترقی دنیا کی فتح دنیا کی دنیا کی لائم لائٹ میں کچھ غلط کام کر لیے دنیا بھی ترقی حاصل کرنے کے لیے دنیا بھی نامبری شورت اور فتح کے جھنڈے گاڑنے کے لیے ہو سکتا ہے بشری تقاظوں پہ تم سے خطائیں ہوئی ہو کمیاں ہوئی ہو اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہو حکم ادولیاں ہوئی ہو حدود سے تجاوز ہو کہیں نہ حرام کا ارتقاء بھی نہ ہو گیا تو لہذا اگر یہ کامیابی مل گئی استغفار کر لو اس کو حاصل کرنے کے چکر میں کتائیں کتائیں ہوئی ہیں جو شاید تمہیں پتا بھی نہیں چلا ہو سکتا تم نے کسی کا دلی دکھا دیا ہوگا تو لہذا استغفار کر لو پھر دوسری وجہ اس تغفار کی کیا جب کامیابی ہوتی ہے جب ترقی ہوتی ہے جب انسان ladder to the success پہ چڑھتا ہے ایک تکبر تو آتا ہے شیطان وہ تکبر ڈالتا ہے دیکھا تو گیتی سمجھ دار ہے تو نے میند بڑی کی تھی تو ہی بڑی سیان نہیں نعمت کے ملنے ترقی کے ملنے پر اگر تیرے دل میں تقبر کا دانہ بھی آیا تو جس کے دل میں رائی بھر بھی تقبر ہوگا جنت پر داخل نہیں ہوگا آج استغفار کر لیں اگر اپنے زور بازو پر گھمند آ گیا تھا فخر آ گیا تھا تو نے کسی کو جتائی لیا تھا تو پھر آج استقبر استغفار پر استغفار کر لیں نعمت کے ملتصار ظاہر ہے نعمت ملی ہے شیطان عیش میں یاد خدا بھولاتا بھی تو ہے ترقی کر گئے ہو ترقی کے زینوں پر چڑھ گئے ہو نعمت وں کی قصرت پا گئے ہو کہ ایسا نہ ہو یہ جیش تمہیں غرق دنیا کی طرف لے جائے تم سے کہیں بشری کمیاں ہونے لگیں تو اپنے مستقبل کیلئے بھی استغفار کو اپنا طریقہ بنالو تاکہ کمیوں کتاہیوں کا اطراف کر کر کے محاسبہ کر کر کے تو بھا کرنا تمہارا وطیرہ اور اصلاح کرنا تمہارا طریقہ رہے نعمتوں پر ملنے والے کو استغفار پر عامل بنایا جا رہے اور استغفار اس لئے کرو کہ تمہارا رب بڑا طوبہ قبول کرنے والا ہے استغفار کرنے والا رب کی صفت پر یقین سے جب طوبہ کرتا ہے تو رب کیا فرماتا ہے حدیث بتاتی کہ اللہ سبحانہ اسے بخش طلب کرو اور یاد رکھو وہ بخش دیتا ہے اس یقین سے اس کی طرف پلٹنا تب سم کر لیجئے جب مجھے اور آپ کو آج ہم نے سورہ قریش پڑھی سورہ نصر سورہ قوسر ان سب کا اگر کلیکٹیو بیغام سم کیا جائے میں آپ کو بہت دفعہ یہ بات بتا چکیوں دنیا امتحان گا ہے مدت دی گئی ہے اس مدت میں اللہ امتحان کے پرچے دے گا آزمائے گا ٹیسٹس آسائنمنٹس ہوم ورکس کبھی نعمتیں دے کے کبھی نہ دے کے کبھی دینے کے بعد دے کے کبھی نہ دینے کے بعد دے کے یہ تو وہ بتاتا ہے لیکن وہ امتحان کے پرچوں کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے ایک جگہ یک جا نہیں سنگل سیڈنگ میں قرآن بھی کہیں نہیں بتایا گیا کہ جب میں نعمتیں نہ دوں وان ٹو ٹری فور فائیف کیا کرنا یہ کہیں بھی نہیں بتایا گیا یہ قرآن کے فہم کے ساتھ گاہے بگاہے انسان ان موٹی کے خزانوں کو پک اپ کرتا ہے اور پھر ایک پوری تکلیف میں گلے میں ڈالنے والی ایک ہار اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے تکلیف کی حالت میں اسی طرح خوشی میں کیا کرنا اللہ نے کہیں ایک صورت میں یک جا کر یہ نہیں بتایا کہ جب میں تمہیں نیمہ سے دوں گا نیمتوں سے نواز ہوں گا تو کیا کرنا جب نیمتوں سے نواز ہوں گا تو یہ ہار اپنے گلے میں ڈالنا نہیں یہ نہیں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ different interspersed in قرآن نیمتوں کے ملنے پر رویہ دکھایا بتایا سکھایا گیا سام اپ کر لیجئے نیمتوں کی پیپر کو کیسے حل کرنا ہے کامیابی ترقی حکومت عدہ اقتدار عزت مال شہرت ناموری اولاد صحت کسی شکل میں کوئی نیمت ملتی ہے کرنے کا سب سے پہلا کام ذکر الہی ذکر الہی اور سنت سے بھی یہی ثابت ہے جب بھی نیمت ملتی ہے خوش خبری ملتی الحمد اللہ سب سے پہلا کام اس رب کا ذکر جس نے وہ نیمت دی تاکہ وہ ذات یاد آجائے وہ محسن یاد آجائے اس محسن کا نیمت اس کا انام یاد آجائے دوسرا کام شکر اس کی نیمت کا اطراف اس کا ذکر کرنے کے بعد اس کی نیمت کا اطراف کہ ہاں اس نے کرم کیا ہے شکر زبان سے شکر دل سے شکر عمل سے تیسرا کام جب ذکر اللہ اکبر کا ہے اس کا شکر ہے جس جو محسن ہے تو پھر تقبر کی نفی تقبر قریب بھی نہیں آئے گا نیمت کی کسرت میں تقبر کی مکمل نفی ہوگی ذکر اور شکر کے بعد آج سی انکساری ارے اس نے دیا ہے میں تو ناجیز تھی ارے اس نے کرم کیا میں تو کام بھی نہ تھی ارے اس نے وسیلہ بنایا میں تو حاصل کرنے کے قریب بھی نہ تھی آج سی انکساری پھر پھر جس نے اس کی محبت سے مالا مال کر لینا وہ میرا محسن ہے اس نے مجھ پر احسان کیا اس نے مجھ پر کرم کیا اس نے مجھ پر فضل کیا اس نے مجھ پر نعمت کے دھانے کھولے اس نے مجھ پر رزق کنجیاں کش عددہ کر دی اس کو اپنا محسن بنا لینا ہے محسن سے محبت کرنی ہے اور بس پھر اس محسن کی محبت میں آکے اس کی پہلے سے زیادہ عبادت کرنی ہے اس کے لیے سجدے میں جھک جانا ہے یادزی بھی کروائے گا تکبر کو بھی نکال لے گا شکر بھی کروائے گا اور اس کو محسن بھی بنائے گا یہ سجدہ اس کو محسن مان کے اس کے آگے جھک کے سجدے میں گر جانا ہے اس کے لئے نوافل پڑھ نیا فَصَلِّ لِلِ رَبِّك وَنْ ہر صدقہ کرنا ہے خیرات کرنا ہے جو نعمتیں اس نے دی ہے اس کو اس کو اس کے لئے پیش کرنا ہے فَصَلِّ لِلِ رَبِّك وَنْ ہر بھی مکمل ہوا فَلْ يَعْبُدُ جو موسن بن گیا اس کی پہلے سے زیادہ عطاعت کرنی ہے اگر میں اس کی کچھ احقامات کی ابھی نفی کر رہی تھی ابھی اگر میں پوری عطاعت نہیں کر رہی تھی اگر میں کچھ ڈونٹس کا ابھی ارتقاب کر رہی تھی تو نعمت کے ملنے کے بعد میں نے وہ ڈونٹس کو چھوڑتے جانا ہے اگر میں اگر میں ناف فرمانی یا ہمیں سرکشیاں کر رہی تھی تو ان ڈونٹس کو اپناتے جانا ہے جیسے جیسے نعمتیں دیتا چلا جائے ہر مال کے بڑھنے پر ہر نئے کاروبار کے چل ہر بیٹے کو جاب ملنے پر ہر بیٹی کی منگنی ہونے پر ہر پوتے کی ولادت پر مجھے ناف فرمانیاں گھٹانی ہے اور عبادتیں اور عطاتیں بڑھانی ہے فَلْيَابُدُو رَبَّهَ حَزَلْبَائِدْ فَسُلِّلِ رَبِّكَ وَنْ ہر پھر جو نعمت اللہ نے دیئے اس کو اللہ کے رستے میں قربان کرنا ہے اس کو اللہ کے رستے میں پیش کرنا ہے اپنے مال کو تن کو من کو دھن کو اس عزت کو عبر کو شورت کو حکومت کو عدے کو اقتدار کو اللہ کے لئے پیش کرنا ہے اللہ کے لئے خرچ کرنا ہے اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ وَاستغفیر نعمت کے ملنے سے پہلے رویے پر استغفار نعمت کے ملنے کے رویے پر اور حال ماضی مستقبل تینوں کے لئے استغفار کو اپنا وطیرہ بنانا ہے یہ ہے نعمت وں کے ملنے پر ایک کامیاب رب پسند زندگی گزارنے والے مومن کا طریقہ اللہ محاسب ناخص بین یسیرہ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تاکہ وہ نعمت میرے لئے صدقہ جاریہ بن جائے کیونکہ مال اولاد کیا ہے فتنہ ہے ان سے بھاگنا نہیں ان کو رب پسند طریقے سے استعمال کرنا ہے رب کے راستے میں استعمال کرنا ہے اپنے لئے صدقہ جاریہ نجات کا طریقہ بنانا ہے تاکہ امت کے بانج نہ بنے امت کے فقیر نہ بنے یہی ہے استغفر اللہ حاسب نا خساب یسیرہ اللہ حاسب نا خساب یسیرہ ربنا لَا تُزِح قلوبَنَا بَعْتَ اِسْخَتَئِتَنَا وَخَبْلَنَا مِنَّ لَا تُن کَرْوَحْمَ اِنَّكَ انتَ الْوَخَاب اللہ یہ چھوٹا سانوسخہ پھر دیکھ لیجئے کہ جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَسْتَغْفِر کا حکم دیا تھا تو آپ نے عطاعت کیسے کی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں اتیو اللہ کا ایک زبردست طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر وَسْتَغْفِر کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد حضرت عائشہ سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِر وَاتُوبُ لَيْك اور پھر جب پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت میرے لئے موت کی یا دنیا سے رخصتی کی علامت بنا دی گئی اور مجھے قسرت سے استغفار کا حکم دیا گیا کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے بعد سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمْ مَغْفِرْ لِي یہ کونسی دعا ہے یہ وہ دعا ہے جو ہم رکو میں اور سجود میں سنت رسول صلی اللہ وَالی وَالی وَسَلَمْ سے پڑھتے ہیں پھر اسی طرح ایک اور دعا سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمْ مَغْفِرْ لِي سبحانک ربنا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمْ مَغْفِرْ لِي اِنَّكَ عَنْتَ تَوَّابُ اللَّهُمْ مَغْفُرْ تو یہ مختلف روایات سے یہ بکشش کی مختلف دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ وَالی وَسَلَمْ نے پھر اس دور میں اپنی زبانِ مبارک پر جاری فرمائی آپ کی اتیو اللہ کا طریقہ ہمارے لئے نمونہ اتیو اللہ وَاتیو الرسول صلی اللہ وَالی وَسَلَمْ قصرت سے بکشش بھی مانگنا اور پھر اللہ کو رازی کرنے پر عامل ہو گئے تھے آپ صلی اللہ وَالی وَسَلَمْ قصرت سے قصرت سے طویل تحجد میں قیام فرماتے تھے آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر عمر کے اس حصے میں برم آ جاتا تھا سوچ جاتا تھے اور صحابہ اکرام امہات المومنین آپ صلی اللہ وَالی وَسَلَمْ سے سوال کرتی تھی یا رسول صلی اللہ وَالی وَسَلَمْ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں حالانکہ آپ کے لئے تو بکشش کا وعدہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ وَالی وَسَلَمْ فرماتے تھے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہوں تو یہی شکر گزار بندے کا طریقہ ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو اللہ کی تسبیح کرتا ہے طویل قیام اور سجدے کرتا ہے اور قصرت سے استغفار کرتا ہے سبحانک اللہمہ سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمْ مَغْفِرْ لِي سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمْ مَغْفِرْ لِي سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمْ مَغْفِرْ لِي رَبَّنَا لَا تُزِحْ قُلُوبَنَا وَعْدَا إِسْخَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ الرَّخْمَ اِنَّكَا انتَ الْوَحَابِ سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ وَاللَّهِ اللہ اللہ انتہ نستغفر کا و نتوب علیک سبحانہ ربی کا ربی نعیز ساتی اما یسکون والسلام علی مرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین